اب ایک مرتبہ امیر شام اپنے تخت پہ تھا اور بڑا خوش کہ اتنے میرے چاہنے والے اتنے میرے ماننے والے تو امرِ آس آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے خدا کسی کو تیز دماغ دیتا ہے جنابِ مختار بہت تیز دماغ کے مالک تھے قیس، خشار، تیز تھے اللہ آپ کو تین چار بچے دیتا ہے ایک بچہ آپ کا بڑا تیز ہوتا ہے اللہ کی دین ہے اب اللہ اگر آپ کو نعمت دے رہا ہے آپ اس نعمت کو یوز کہاں کر رہے ہو دنیا میں جتنے فسادات ہوئے وہ انپڑھ لوگوں نے نہیں کیے دنیا میں آپ جتنی تباہی دیکھ رہے ہیں نا یہ کہتے ہیں نا بھائی بچے پڑھاؤ پڑھے لکھوں سے معاشرہ بنتا ہے پڑھائی سے معاشرہ نہیں بنتا تذکیہ سے معاشرہ بنتا ہے تحضیم سے معاشرہ بنتا ہے دنیا کو انپڑھوں نے تباہ نہیں کیا پڑھے لکھوں نے تباہ کیا ایٹم بم کوئی انپڑھ تو نہیں بنا سکتا نا پڑھا لکھا بندہ بنائے گا پی ایش ڈی پاس ایم فل کی ہوئے لوگ جنہوں نے اتنے تھیسز لکھے انہوں نے دنیا میں تباہی پھیلائی بم کس نے بنایا پڑھے لکھوں نے یہ دنیا کے جتنے حکمران آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انپڑھیں کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ آپ کے سینٹ میں جتنے سینٹر ہیں کیا یہ میٹرک فیل لوگ ہیں کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہی پڑھے لکھے لوگ بکھتے ہیں یہی پڑھے لکھے لوگ فساد پیلاتے ہیں یہی پڑھے لکھے لوگ معاشروں کو تباہ کرتے ہیں کوئی کہتا ہم آکسپورٹ سے پڑھ کے آئے کوئی کہتا ہم کیمبرج سے پڑھ کے آئے یہی لوگ بکھتے ہیں اپنے زمیروں کو بیشتے ہیں یہی معاشروں میں تباہی پھیلاتے ہیں تو علم کا آنا کمال نہیں ہے قاضی شرعہ بھی عالم تھا علم کا آنا کمال نہیں ہے کئی مفتی کراچی میں ہیں جو پڑے لکھے ہیں علم حدیث جانتے ہیں علم قرآن جانتے ہیں آج تک کفر کا فتوہ کسی جاہل نے نہیں دیا عالم نے دیا ہے لوگوں کو لڑاتے کون ہیں ممبروں سے جاہل لڑاتے ہیں کیا جو دین پڑھ کے حدیث پڑھ کے آتے ہیں پھر لوگوں کو لڑاتے ہیں تب ہی اللہ نے کہا قد افلا منزکا وقد خواب مندسا اگر تو ان پڑھ رہے وہ اچھا ہے لیکن تذکیہ کر اپنا تحذیب اپنے وجود ملا جسے یہ پتا نہ ہو کہ میں علم حاصل کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں دولت حاصل کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں شادی کیوں کر رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں بچے کو سکول کیوں بھیج رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں بزلس کر کیوں رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں مجلس پڑ کیوں رہا ہوں جسے یہ پتا نہ ہو میں دنیا میں لائے کیوں گیا ہوں اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا سسٹم اتنا بڑا نظام شمسی خدا نے کس لیے بنایا تاکہ تو دنیا میں آئے چار بچے پیدا کرے ان کو سکول میں بھیجے ایک گھر بنائے ایک گاڑی بنائے اور پھر تو دنیا سے چلا جائے پھر تو عوض ہے اس کائنات کا بننا اتنے چھوٹے مقصد کے لیے خدا نے کائنات بنائے کہ تو چار دکان بنائے چار گاڑیا بنائے چار لوگوں میں مشہور ہو جائے پھر تو دنیا کا بنانا ہی فضول تھا پھر ایسی کائنات کا بننے کا فائدہ کیا اس مقصد کے لیے کائنات بنی تھی کہ مام حسین آئے اور نبی کے ایسے پیارے خوبصورت نوازے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے اس مقصد کے لیے سیدہ زینب کی چادر لٹی اس مقصد کے لیے اہل ویت نے تکلیفیں اٹھائی نہیں میرے عزیز جس انسان کو پتا ہی نہیں میں آیا کیوں صبح سے لے کر شام تک جس خول میں جس خول میں شیطان ہمیں گھما رہا ہے گھما رہا ہے انسان کو پتا ہی نہیں میں کہاں گھوم رہا ہوں تو عمر سعج کو خدا نے عمر عاز کو خدا نے بڑا دماغ دیا تھا اب سوال یہ بندہ اس دماغ کو استعمال کہاں کرتا ہے ایک جوان ہے اس کی عواز اچھی ہے اگر خدا تجھے اچھی آواز دیتا ہے کس لیے دے رہا ہے ایک جوان حسین ہے اگر خدا تجھے حسن دے رہا ہے کیوں حسن دے رہا ہے کسی کو اللہ نے حسین چہرہ دیا کسی کو اللہ نے حسین مسکراہت دی تو سوچ تو صحیح خدا یہ تجھے کیوں دے رہا ہے اب تو ان چیزوں کو کہاں پہ استعمال کر رہا ہے یہ تیرا ارادہ ہے اس کا کام ہے عطا کرنا تیرا کام ہے اس کی عطا کو صحیح راستے پہ استعمال کرنا امریاس امیر شام کے پاس بیٹھا کہا کہ معاویت ابن ابی زفیان بڑے خوش لگ رہے ہو کہا کیوں خوش نہ رہوں یہ لوگ مجھے اتنا مانتے جو ہیں مطلب مجھے اتنا مانے کہ میرے کہنے پہلی کے مقابلے میں چلے جائیں اس سے بڑی خوشی ہوگی کہ میرے لئے کہا تُو کیا سمجھتا ہے یہ لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں تیری محبت میں کہاں کہ یہ بات یاد رکھنا یہ لوگ سب تیرے ساتھ ہیں اس لیے کیونکہ تُو ان کو کھلا رہا ہے تُو ان کو مال دے رہا ہے سیاسی پارٹی آپ دیکھتے ہیں ان کے کچھ ممبرز کبھی ادھر کبھی ادھر تو جو کھلائے گا جو پلائے گا بندہ ادھر کئی ایسے ازادار بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کل اعلان ہو جائے فلا جگہ پہ اشرہ ہے اور اشرے کے بعد ٹکے کھلائے جائیں گے کباب کھلائے جائیں گے رول کھلائے جائیں گے مجمع کہاں تو جو جس کا پجاری ہوتا ہے جس کے دل میں جس شہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں بھاگتا ہے نا آپ نہیں بھاگتے آپ کو محبت بھاگاتی ہے جو جہاں بھاگ رہا ہے کوئی گاڑی کے پیچھے کوئی لڑکی کے پیچھے کوئی دولت کے پیچھے کوئی شہرت کے پیچھے کوئی مقام کے پیچھے جس کے دل میں جس کی محبت ہے وہ وہاں پہ دوڑ رہا ہے وہ وہاں پہ بھاگ رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ میرے دل میں حاکم کون ہے کس کی محبت حاکم ہے ہاں بیٹے کی محبت ہے ہاں امام حسین کی محبت ہے ہاں دولت کی بھی محبت ہے یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی ہیں لیکن کس کی محبت زیادہ ہے کس کی محبت کس محبت پہ سوار ہے وہ تمہاری پوری بوڈی کو رول کرتا ہے حاکم ہوتا ہے کہا کہ امیر شام معاویہ یہ مت سمجھنا یہ جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں تمہاری محبت میں کہ کیا مطلب کہ کل فقیر ہو جاؤ گے یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ ان کا یہ سروکار نہیں ہے نہ ان کے دل میں معاویہ کی محبت ہے نہ ان کے دل میں علی کا بغض ہے کل ان کو علی پیسہ دے گا یہ علی کے پاس کل تو فقیر ہو جائے اور علی امیر ہو جائے اور علی نے ان کو سکے دے ان کو درحم دے کہ مام حسن کو چھوڑ کے کیوں گا یا عبید اللہ دس ہزار کے قریب اس کو سکے اور درحم ملے مولا حسن کو چھوڑ کے چلا گیا کہ کل ان کو علی امیر تعلی پیسے دیں گے یہ علی کے پاس چلے جائیں گے کہ سچ کہاں کہ یہ مت سمجھ ان لوگوں کے دل میں کوئی تمہاری معرفت ہے یہ تمہاری محبت میں تمہارے ساتھ ہیں کہ آزمانہ چاہتے ہو یہ لوگ کتنے انپڑھ ہیں یہ لوگ کتنے جاہل ہیں کہاں آزمانہ چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھ پہ چھوڑ دے اس نے پورے شہر میں اعلان کیا کہ بھائی وقت کے بادشاہ امیر شام کی مجبوری ہو گئی ہے وہ جمعہ کے دن یہاں نہیں ہوں گے ان کو سفر کرنا ہے اور بہت اہم سفر ہے لہٰذا اتنے عظیم بادشاہ اتنی عظیم شخصیت کہ پیچھے نماز پڑھنے سے ہم لوگ محروم نہیں ہونا چاہتے لہٰذا اعلان کیا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھی جائے گی اور جس جس نے بھی اتنی عظیم شخصیت کے پیچھے فیض لینا ہے ثواب کمانا ہے محروم نہیں ہونا چاہتا وہ آ جائے پورے شام کے لوگ جمع ہوئے بدھ کے دن امیر شام نے جمعہ کے خطبے دیئے جمعہ کی نماز پڑھائی نماز ختم ہوئی عمریاز بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اتنے خوشی کے عالم بھی اپنے دربار میں پہنچا اور کہا عمریاز تو کیسی باتیں کر رہا ہے تو کہتا یہ لوگ دیندار نہیں تو کہتا یہ لوگ متدین نہیں تو کہتا یہ لوگ جاہل ہیں تو کہتا یہ لوگ بے دین ہیں یہ مال کی وجہ سے میرے پیچھے ہیں اگر ایسا ہوتا یہ کبھی میرے پیچھے نماز نہ پڑھتے عمریاز نے کہا امیر شام لگتا ہے آپ کو بھی پتا نہیں لگا آپ نے جمعہ کی نماز بدھ کے دن پڑھا دیئے وہ کیسا دیندار ہے جسے یہ تمیز نہیں ہے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے آپ پیسہ دے رہے ہو جمعہ کی نماز ہفتے کو بھی پڑھاؤ یہ پڑھ لیں گے یہ اپنا دین پیچھنے کے لئے تیار ہے مال کی خاطر یہاں پہ امیر شام چونکا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں کل تو یہ مجھے بھی مارنے پہ تلکے آئے کر کوئی ان کو پیسہ دے دے کوئی ان کو دولت دے دے کہ یہ مجھ سمجھو یہ تیری محبت میں تیرے ساتھ مال کی محبت دنیا کی محبت پیسے کی محبت کہ کیا کریں کہ مجھ پہ چھوڑ دو تیز تو تھا بڑا ہوشار تھا دشمن جب کام کرتا ہے تو آپ کی نبض کو پہچان کے کام کرتا ہے اگر آپ کو راز حیات پتا نہ ہو انسان کو پتا ہی نہ ہو کہ میری بوڈی کو کنٹرول کون کرتا ہے تب ہم اپنے سارے جسموں کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا اس لئے کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں میں ان سب کو آپ کا غلام بنا دوں گا اور علی کا دشمن انہوں نے چار میرز لگائیں کرسیاں لگائیں جن جن لوگوں کے پاس جتنے جتنے بچے ہیں وہ آ جائیں ریجسٹر کروائیں جیسے آپ کیا مردم شماری ہوتی ہے شام کے لوگ آتے گئے ہاں بھائی تمہارے کتنے بچے کا میرے تین میرے چار لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے ساری لسٹیں تیار معاویہ نے کہا آپ کیا کریں کہ امیرے شام اب جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بڑے نہیں پچیس سال کے نہیں تیس سال کے نہیں بتیس وہ نسلیں بڑی ہو گئیں چھوٹی نسلوں پہ مجھے کام کرنا ہے جن کے بچے میں چار سال پانچ سال چھ سال سات سال کے بچے ہیں ان پہ کام کرنا ہے کہ کیا کروں کہ چھوٹی چھوٹی بکریاں لو اور سپاہیوں کو حکم دو لسٹ بناو تین سو گھر چار سو گھر جن کے گھر میں دو بچے تین بچے چھوٹے بچے پانچ سال کے چھ سال کے ساتھ چال کے ان سب کو جا کے بکریاں دو بچوں کو بکریاں ملی کس نے بھیجی ہیں امیر شام معاویہ تب نے ابی سفیان کی طرف سے مسلمانوں کے بچوں کے لیے گفت ہے بچوں کو بکریاں بڑی پسند ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بکریاں بچوں کو دے دیں اب بچے ان بکریوں کے ساتھ کھیلنے لگے تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے اتنی الفت ہو گئی تھی ان بچوں کی بکریوں کے ساتھ کہ جب رات کو سوتے تھے تو بکریاں ساتھ رکھ کے سوتے تھے بکریوں سے جدہ نہیں ہوتے تھے ہر بچہ جب گلی میں آتا اپنی بکری لے کر آتا بکری سے پیار ہو گیا الفت ہو گئی محبت ہو گئی کئی مہینے گزر گئے جب قلب میں بکری کی محبت آ گئی آپ کے وجود کو قلب چلاتا ہے آپ کے آزا و جبارے کو قلب کنٹرول کرتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی جوان کو کسی خاتون سے محبت ہو جائے پورے وجود کو قلب کنٹرول کرتا ہے یہ ریسنٹ انسیڈنٹ آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں شیعہ بچیاں کبھی ادھر کبھی ادھر قلب ہے اب نادان بچہ ہو یا نادان بچی ہو کم عمری میں کج عمری میں سترہ سال کی سولہ سال کی ایج میں بالغ ہونے کے بعد جذبات کا انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے شہوت کا حملہ ہوتا ہے گھر میں اگر بندے کو پیار نہ ملے وہ احساس سے کم تری میں چلا جاتا ہے باہر سے تھوڑا سا اسے پیار مل جائے انسان فسل جاتا ہے یہ کلک ٹاپک انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے کہ بچوں کو پیار دیا کرو تاکہ یہ بچہ بھوک کے عالم میں باہر کسی نام محرم سے پیار لینے کی کوشش نہ کرے باپ اگر بچی کو اتنا پیار دے اس کو ضرورت نہ پڑے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے وقت میں اس کو گفٹ دے اس کو ہدایہ پیش کرے اب باہر کا کوئی ترندہ باہر کا کوئی نام محرم کوئی شیطان آ کر اسے یہ نہیں بولے گا تیرے پاس یہ چیز نہیں میں مثلا موبائل گفت دیتا ہوں میں تجھے کپڑے گفت دیتا ہوں وہ فوراں بول دے گی یہ ساری چیزیں میرا بابا مجھے دیتا ہے تم مجھے کیا دوگے محبت میرا باب مجھے دیتا ہے تم مجھے کیا دوگے اسے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ملے گی لیکن جب اس کے اندر پیار اور محبت کی کمی ہوگی احساس کم تری ہوگی سائیکلوجیکلی اگر اسے کوئی پیار دے گا انسان اس کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے اور خدا نہ خاص تاکر اس کی تحزیب نہ ہو اندر سے وہ تربیت یافتہ نہ ہو اسے یہ پتا نہ ہو کہ جو حملہ ہو رہا ہے وہ دوست کا ہے یا شیطان کا ہے جو دعوت آ رہی ہے وہ الہی دعوت ہے یا شیطانی دعوت ہے انسان گمراہ ہو جاتا ہے دھوکے میں آ جاتا ہے یہی تو کام ولایت احلو وید کا ہے کہ آپ کو یہ پہچان دلائے کہ انسان ہر بلاوے پہ لبائک نہ کہو ہر نعرے پہ جواب نہ دو ہر سوالی کے سوال پہ جواب نہ دو پہلے یہ دیکھو تجھے بلانے والا حسین ہے یا یزید ہے تجھے آواز دینے والا تیرا امام ہے پروردگارِ عالی میں کون ہے تو بچوں کے دلوں میں چھوٹی چھوٹی بکریوں کی محبت چلی گئی اب جب محبت آ گئی رات کے اندھیرے میں کہا آپ سپاہی بھیجو معاویہ نے کہا تو کر کیا رہا ہے پہلے لسٹیں لکھوائیں بچوں کو بکریوں دلوائیں اب کیا رہا ہے بکریوں کو لے کر آ کہ آپ نہیں سمجھ رہے آگے دیکھتے جائیے میں کیسی نسلیں تمہارے لئے تیار کروں گا وہی نسلیں جو کربلا میں جا کے حسین کا قتل کریں گی وہی نسلیں جو آج تک باقی ہیں دشمنی اہلو بیت علیہ السلام میں کہ بکریوں کو لوگ اب کیا کریں کہ جب بچے پوچھیں کہ یہ بکریہ ہم سے کون چھین رہا ہے دیکھیں نے ایک ماں کو جب اپنے بچے سے پیار ہو اب اس کا سگا بھائی اس کی سگی بہن کوئی دوست اس سے اس کا بچہ چھین لے اور اس کے سامنے اس کے بچے کو مارنا شروع کر دے اتنی دشمنی اس کے دل میں آ جاتی ہے اب بچوں کے دل میں الفت ہے کھلونا بھی بچے سے کوئی چھینے بچے کو بندہ اچھا نہیں لگتا بکریہ چھینی اور انہی نونحال بچوں کے سامنے ان بکریوں کو زبا کیا اور جب بچوں نے پوچھا یہ بکریہ کون تم ہو کون جو ہم سے یہ چیزیں شین رہے ہو جو ہم آ رہی ہیں ہمیں گفت دی گئی ہیں ہم نے انہیں بڑا کیا ہے رات کے ان کے ساتھ سوتے صبح شام دوپیر جن کو چارہ دیے بچے دیتے تھے کہ کون کس نے تمہیں بھیجا ہے تو کہا ہمیں علی نے بھیجا ہے بکریوں کو زبا کیا کیوں زبا کر رہے ہو کہا علی نے حکم دیا ہے اب اس نے امیر شام کو کہا یہ وہ نسلیں ہیں جو بڑی ہوں گی اور تیرے لیے لڑیں گی کس کی دشمنی میں علی کی دشمنی میں میں نے بچپن میں ان کے دل میں کس کی دشمنی ڈال دی ہے علی کی دشمنی ڈال دی ہے علی کی دشمنی ڈال دی ہے